یا مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میدانِ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خکوف کیے ہوئے تھے وہاں ٹھرے ہوئے تھے فَسَمِعْتُهُ يَقُول تو میں نے وقوفِ عرفہ والے دن میدانِ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا یا ایو الناس فِي كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ عُضْحِيَّةِ الى آخر الحدیث اے لوگوں ہر سال میں ہر سال میں ہر گھر والوں پر قربانی ہے اس حدیث کو امامِ ترمزی رحمت اللہ علیہ نے سنن ترمزی میں ذکر کیا ہے حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو اٹھارہ محدثین نے اس حدیث کی وضعت کرتے ہوئے لکھا ہے حَسَنُن بِشَّوَاحِد یہ حدیث شواہد کے ساتھ حسن درجے کی ہے اور اہل علم جانتے ہیں کہ حسن درجے کی روایت یہ صحیح کی قسم ہے اور قابلِ حجت ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری جن نمبر دس صفحہ نمبر چھے ایک حدیث کی وضعت کرتے ہوئے اسی حدیث کو ذکر کیا اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اخرجہو احمد والاربع بسن دن قوی اس حدیث کو سنن اربع اور امام احمد نے مسنت احمد میں بھی ذکر کیا ہے اور اس حدیث کی سنت مضبوط ہے معزز سامعین الکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ سال میں ہر گھر پر قربانی ہے على کل اہل بیت ہر گھر والے پر یہ ہر گھر والے سے مراد کیا ہے پہلی بات تو یہ اچھی طرح زندہ شید ہو کیونکہ بہت دفعہ ایک ہی گھر میں چار چار پانچ پانچ فیملیاں رہ رہی ہوتی ہیں اب بندہ سمجھے کہ اس پورے گھر میں جو پانچ چھے فیملیاں وہ ایک گھر ہے سارے مل کے ایک بکری زبا کر دیں نہیں ہر گھر سے مراد شہر بیوی اور ان کی کفالت میں جو بچے ہیں یا کوئی بھی ان کی کفالت میں جو جس کے اخراجات کے پرداشت کرتا ہے یہ پوری ایک فیملی ہے وہ ہے کہ ہر فیملی کو سال میں اس پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ سال میں ہر گھر والے پر قربانی ہے الفاظ سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ فرض ہے لیکن اللہ تعالی محدیسین الكرام علماء دین کو جزائے خیر عطا فرمائے آئمہ دین پہ اپنی رحمت ناظر فرمائے کہ جنہوں نے اس حدیث کی وضاعت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم قربانی کی تمام مجموعہ احادیث کو جمع کرتے ہیں تو اس حدیث کا اور اس جیسی دیگر احادیث کا مطلب معنی مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو عظیم سنت قرار دیا ہے اور آپ نے سنت کہنے کے باوجود قربانی کرنے کی زبرتست عقید فرمائی ہے بہت تقید ہے قربانی کرنے کی سال بعد ایک دفع موقع ہے اس موقع کو زیانی کرنا چاہیے اس موقع میں سستی اور کتہ ہی نہیں کرنی چاہیے یہ مطلب ہے سال میں ایک دفعہ ہے اس ایک دفعہ میں ہر گھر والے کو قربانی کا احتمام کرنے کا پورا خیال رکھنا چاہیے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے سونل ابن ماجہ میں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تئیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں جس بندے کو قربانی کرنے کی گنجائش ہے طاقت ہے قربانی کر سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ طاقت اور گنجائش رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا سستی اور لاپروائی اور کتا ہی کرتا ہے فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَ ابو حریرہ کہتے ہیں ایسے آدمی کو اماری ادگاہ کی قریب بھی نہیں آنا چاہیے شدید تنبی ہے ڈاٹ ہے اس آدمی کے لیے کہ جو آدمی گنجائش رکھتے ہوئے بھی قربانی کا احتمام نہیں کرتا اس کے لیے آپ نے نرازگی کا اظہار فرمایا ہے کہ اسے پھر این گاہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے جو اس دن کے ایک عظیم عمل میں لپروائی اور کتا ہی کرتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں قربانی فرض نہیں ہے یہ ایک عظیم سنت ہے لیکن جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت اور گنجائش رکھتا ہے اگر وہ اس کے بوجود قربانی نہیں کرتا ہے مجھے یہ بات پلکل اچھی نہیں لگتی ہے موتا امام مالک میں یہ لنے سے کریں اور کتاب الازاحی کا چھٹا اور لاس چپٹر اور سب سے آخری بات امام مالک کی یہ لکھی ہے امام شافی رحمہ اللہ کہتے ہیں قربانی کرنا سنت ہے لیکن میں اس بات کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی قربانی کو سنت سنت سمجھ کر کے وہ قربانی ہی نہ کریں ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ ہم ایک بات میں مسئلہ پہلے ڈسکس کرتے ہیں چھڑتے ہیں یہ سنت ہے یا فرض ہے یہ ہمارا ذہن یا یہ سوچ نہیں ہوتی کم لوگوں کی ہوتی ہوگی لیکن اکثر یہ ہوتی ہے کہ پتا چلے یہ فرض ہے یا سنت ہے جب ہمیں پتا چل جائیں یہ فرض نہیں ہے یہ سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے یہ کام ہم نے نہیں کرنا پتا نہیں یہ کہاں سے ہم نے یہ فلسفہ نکال لیا ہے نہ قرآن میں ایسی بات ہے نہ حدیث میں ہے نہ ایم مہدسین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ پہلے معلوم کیا کریں یہ فرض ہے یہ سنت ہے جب پتا چل جائے یہ سنت ہے فرض نہیں ہے تو بس جان چھڑا لیں یہ کام نہیں کرنا یہ کتاب و سنت کا مسئلہ نہیں ہے سنت معقدہ ہے آپ نے ساری زندگی اس کا شدید اعتمام کیا ہے شہابہ اکرام گربانی کا سفر میں بھی اعتمام کرتے تھے اور امت کے لئے بھی یہی پیغام چھوڑا ہے ہے تو یہ سنت ہے لیکن چھوڑنے والی سنت ہے نہیں ہے قرآن نے بھی اسی بات کی تقید کی ہے یہ سورہ الہج ہے پارہ نمبر اٹھارہ ہے پارہ نمبر سترہ ہے اور سورت کی آیت نمبر چوتیس ہے اللہ فرماتے والے کل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم اللہ علامہ رزکہم من بہیمت الانعام فالہکم الہم واحد فلہو اسلمو وَبَشِّرِ الْمُخْبِطِينَ وَلِكُلْ اُمَّتِمْ جَعَلْنَا مَنْ سَقَن ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی ہے ہر امت میں قربانی نبی علیہ السلام سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ہر امت میں اللہ نے قربانی کی عبادت رکھی ہے کتنی عظیم عبادت ہے اللہ کو کتنی پیاری ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں آئی ہیں کتنے رسول اور نبی آئے ہیں سب کو قربانی کی عبادت جو ہے یہ مقرر کی ہے ہر امت نے یہ عبادت کی ہے وَلِكُلْ اُمَّتِمْ جَعَلْنَا مَنْ سَقَن کیوں؟ لِيذکر اسم اللہ اس لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے اللہ نے جو آپ کو جنور چپائے انعید فرمائے ان جنوروں کو اوپر ان جنوروں کو زبا کرتے ہوئے ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے مشرق غیر اللہ کی نام کی دیتے تھے خودوں کے نام لیتے تھے ان کے نام کی قربانیاں کرتے اور جب قربانی کرتے تو ان کے نام لے کہ انہیں زبا کرتے ان کے نام کے نظر آنے دیتے اللہ نے کہا قربانی بھی میرے نام کی اور جب جنور زبا کرنا ہے تو نام بھی میرا لینا ہے ہر امت میں مشرق اور شرق کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے قربانی کی عبادت رکھی ہے جو جنور اللہ نے لیے ہیں ان جنوروں پہ اللہ ہی کا نام لے کر اللہ کے نام کی قربانی کی جائے فَلَهُ أَسْلِمُ اللہ کہتے ہیں اس کے لئے مطیب اور فرمامردار ہو جاؤ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور آجزی کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے آجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں معزز سمین الکرام اس آیت میں جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر امت میں اللہ نے قربانی کی عبادت رکھی ہے وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس امت کو بھی قربانی کرنے کی رغبت دی گئی ہے اس امت کو بھی قربانی کا احتمام کرنے کا شدید احتمام کرنے کا جو ہے انہیں جو ہے وہ مسئلہ سنایا ہے مسئلہ بتا ہے کیسے کل قربانی کے جنور زبا کرنے کا ذکر دی لِيَذْبُرُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَحِيمَةِ الْأَنعَامِ یہ جنوروں کا ذکر ہے ان پر اللہ کے نام لینے کا ذکر ہے اور یہ اللہ کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں زبا کیا جائے تو تکبیر پڑھ جائے بسم اللہ واللہو اکبر یہ اور اس کے بعد اللہ نے کہا فَالَهُ أَسْلِمُوا اس کی اس کے لئے مطیع ہو جائے اس کی بات مانے کس کی اللہ کی بات کو مانے قربانی کا ذکر کر کے اللہ کا یوں کہنا فَالَهُ اسلیمو اس کی بات مانے مسئلہ یہاں قربانی کا ذکر کیا اور ساتھ فرما پرداری اور بات ماننے کا حکم دیا پتہ یہ چلتا ہے کہ اس آیت میں خاص عقید کے ساتھ حکم ہے کہ امت مسلمہ کو قربانی کا شدید اعتمام کرنا چاہئے اس کے اندر کسی قسم کی لاپربائی سستی اور کتائی کسی طرح بھی نہیں کرنی چاہتی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے سنان ترمزی میں ذکر کیا حدیث کا نمبر ہے ایک ہزار پانچ سو چھے جبلہ بن سحیم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا اور سوال میں یوں کہتے ہیں عواجبتن ہیہ یہ قربانی فرض ہے